کی گئی ہے جسے کی بہنوں کو کسی بھی پرکار کی پریشانی نہ ہو اس دوران جیل پر شاشنے بہنوں کو ملوانے سے پہلے انتظام ہی کر رکھے تھے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہنیں جیل میں بند اپنے اپنے بھائیوں کو راکھی باندھنے پہنچی اس دوران جیل ادھک شک نے کہا کہ کسی بھی بہن کو ایسا نہ لگے کہ اپنے بھائی کے راکھی باندھنے جیل میں آئی ہے بھائی کے راکھی باندھنے کے لیے رکھے بندن کے تو ہر کو لے کر کیا کہیں گے اس طرح سے بھائی بہن کو پیار بنا رہتا ہے راکھی باندھنے بھی جب پیار ہے جب ہی تو آئے راکھی باندھنے اب وہی ہے دکھی من سے آتے ہیں لیکن دیکھو جو رسم ہے ہماری وہ تو کرنی ہے پوری کیا کریں گے جد تک باہر نہیں بسندھرہ غازیہ پرات سے بھائی یہ ہے میرے بڑے کہ کیسا بس دیڑ جانتا ہے بس صحیح ہے دیکھیں آج کے عطی اور ہماری بھارتی سنسکرٹی میں بہت ہی پویتر دیار ہے بھائی وہ ان کے پویتر ترین کا پرتیت ہے اور اس میں جو بھی بہنیں اپنے بھائیوں سے ملنے آئیں گے ان کے لئے ماننے کاراگار منتری سری درہ سنگھ چوہن جی ہے ان کے ندیش پر ایسی بیوستائیں کی گئی ہیں کہ کسی بھی بہن کو ایسا بھاؤ نہ محسوس ہو کہ وہ کاراگار میں اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہے تو اس بات کا جو اسے مانسکرٹ نہ ہو کسی طرح کا تو اس طرح سے بہار کا بھی باتا بڑھن اور اس طرح سے ایک سا سجد کی گئی ہے کہ اس محلہ کو ایسا بھاؤ آئے کہ جیسے وہ اپنے مائکے میں اپنے بھائی کے راکھی بھاننے جا رہی ہے جب وہ ساون کے مہینے میں اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے تو ایک اولاس ہوتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے اس طرح کی خوشی ایک سیما تک ہم لوگ دے پائیں ایسی کاراگار پرساسن کی منصہ ہے اسی کے تحت یہ ساری بیوستائیں کی گئی ہیں رکشا بندن پرک کے موقع پر روڈویز بس میں محلہ کو مفتہ سفر کی سویدھا دی گئی جسے محلہ اپنے بھائیوں کے گھر جا سکے اور ان کے ہاتھ میں راکھی باندھ سکے لکھناوں کے آلم باگ بس ٹینڈ پر محلہ کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی بسوں کے اندر بھی محلہ کو بھاری بھر کم ان کی بھیڑ نظر آ رہی ہے یاترہ کر رہی محلہیں سی ایم یوگی کا دھنیواد بھی دے رہی ہیں رکشا بندن کے پاون تیوہار پر اتر پردیش کی یوگی سرکار نے بھی بہنوں کو ایک توفہ دیا ہے جس میں رکشا بندن کے تیوہار کے دن وہ مفت یاترہ بس سے کر سکتی ہیں لہذا میں اس وقت موجود ہوں رازدانی لکنوں کے آلم باگ بس اڈے پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام محلہیں بس سے یاترہ کرنے کے لے کر کے یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں پلائیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں لیکن بہت کم آ رہی ہیں مفتی آترہ کتنی بھیل کچھ کم آ رہی ہیں پہلے سے کم ہے میں آگرہ سلوٹ رہا ہوں پہلے سے کم ہے آج یہاں کم ہے ہم آ رہے ہیں کہ آنا ہم گاہتری نگر سلطانپور ادھر بھیل کم ہے صبح کمتے ہیں دس بجے بعد کچھ نکلتے ہیں ایک بجے کی بعد یہ ماہ کے لئے اگر پانچ جینس ہیں تو پندرہ لیڑی جائیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام محلائے ہیں وہ آج یہاں پہنچے ہوئی ہیں یاترہ کرنے کے لئے اور بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لئے ادھر کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ کہاں جا رہی ہیں آپ بہن جی سلطانپور آج رکشہ بندن کی دن مفتی آترہ ہے بہن سیم لوگزار اتنات کی طرف سے بس کی ہاں ہے تو بھی کہنا چاہیں گی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے گاؤں جاتے ہوئے مفتی آترہ ہے آج آپ کو کوئی روپے نہیں دینا ہے اس کہنا چاہیں گی آپ بھی بہت اچھا لگا بھائیوں کے راکھی باندھنے پھری سیوہ بہت اچھا لگا یہ میں جگدیس پر جا رہی ہوں راکھی باندھنے کے لئے مفتی آترہ ہے یہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو محلائیں ہیں بھائی کو راکھی باندھنے کے لئے گھر سے نکل چکی ہیں اور اسی لئے سیمو گری داتی طرف سے محلاؤں کو مفتی آترہ بہنوں کو مفتی آترہ آرام سے وہ بھائی کے پاس پہنچ پہیں رکشہ باندھن کے تیوہار کو منا پہیں اس لئے یوگی سرکار کی طرف سے تحفہ ان تمام محلاؤں کو سمر پتھیں ویڈیو جنللیٹس تیفلہ سنکتا شبھم پانڈے نیوزی سٹے لکھناو امروحہ کے چطرکار نے رکشہ باندھن کے تیوہار پر کلکاتا میں گھٹے گھٹنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کوئلے سے چھے فیٹ کا چویتر بنایا ہے اسی سمبند میں چویتر بنایا ہے اور اس میں آواز اٹھائی ہے کہ محلاؤں کے ساتھ ہونے والے اتیچار کو روکنا چاہیے ساتھ ہی کہا کہ ہم نے بہنوں کی رکشہ کرنے کے لئے سنکلک تو لیا لیکن نہ ہی رکشہ ہے اور نہ ہی سرکشہ کلگتہ میں ایک ٹینی ڈاکٹر کے ساتھ اتیچار ہوا ہے انہوں کا قتل کیا گیا ہے اس سمبند میں میں نے ایک چھے فٹ کا چطر بنایا ہے اور رکشہ باندھن کے احسار کو اس پر جوڑتے ہوئے میں نے لکھا ہے نہ ہی محلاؤں کی رکشہ ہے نہ ان کو سرکشہ ہے اور صرف ان پر بندھنی بندھن ہے اس سب کو سوچتے ہوئے سماج کو یہ نلنے لینا ہوا